یہ بھول ہے اس میں دو قسم اول لگا ہے موٹا بھی لگا ہے باری اچھا یہ بھول انشاءاللہ ہے یہ ذرا کول کے دکھائیں یہ بھی کول کے دکھاتا ہوں اس کا ویسے سائز کا بھی پتہ چل جائے گا تین گز لبائی سب شالو کی اور ڈیٹ گز چھوڑائی اچھا باریٹی بہت زیادہ ہے لیکن خاص خاص چیزیں دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ چھے سو گرام میں بن ہے مجھے اچھی لگ رہی ہے باریک اول ہے وہ ہاتھ سے بن ہے پن سو گرام اول ہے مکسنگ اس میں وہ چاریس اور سٹ پرسنڈ مکسنگ اول میں آتا ہے یہ وہ چیز نہیں ہے یہ دیکھو ہاتھ سے بن ہے پن سو گرام ہے چھے سو گرام ہے کشمیری شال یہ اول کا اس طرح مثال ہوتا ہے نا جیسے سونا آپ اگر ایک تولہ لوگے اس کا الک قیمت ہوتا ہے بلکل اس میں ست سو گرام اول لگے اور ہاتھ سے بنے ہاتھ سے بنے زبرد اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھو اب یہ اٹھ سو گرام یہ آٹھ سو گرام ہے ایک یہ سارا میٹیریل ایک جیسا اس میں استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے مکسنگ اس میں نہیں ہے دیکھ سکتے آپ یہ بھی زرکول کے دکھائیں شال زرکول کے دکھائے کریں کیونکہ ویورز کو پتہ چل سکے کہ یہ کس ٹائپ کا لکھ دے گا اچھا آپ نے تو بتا دیا بات وزن کی بھی ہے اور بات مکسنگ کی بھی ہے یہ ہاتھ سے بھی بنے کول کے دکھائیں کول کے سواتی شال ہے اچھا وہ سوات سلامپور والا سواتی سلامپور یہ ہاتھ سے بنتی ہے اچھا سوات آپ کو بتا ہے ایک برینڈ ہے برینڈ ہے اس میں کیا خوبی ہے یہ آپ کی جیب میں بھی آ جائے گا اچھا لیکن یہ ایک کلو چادر سے بھی زیادہ کر رہا ہے اس میں سو پرسنڈ اولے اگر ایک داگہ بھی اس میں فریلک کا نکل ہے یہ ساری جو ہے علماری میں یہ آپ کو فری دے دیں اب یہ دیکھو ساڑھے چار سو گرام ہے لیکن ہاتھ سے بنے بلکل پلین اچھا یہ ہاتھ سے بنایا ہے اچھا بلیک اور وائٹ زیادہ چلتا ہے یہ دیکھیں زبردست یار اور دیکھیں آپ اس کا وول دیکھیں واقعی پیور وول ہے اور نرم بھی کافی نرم ہے اس سے اور زیادہ نرم نہیں آتا نہیں آتا بلکل اس سے اچھا اول بھی نہیں آتا یہ دیکھو یہ اس سے بھی زیادہ نرم ہو جائے موٹا بھی ہے نرم بھی ہے یہ چھپتا تو نہیں ہے چھپتا آپ دیکھ لو خود ابھی تو خیر موسم گرم ہے یہ بس ایک برینڈ ہے یہ گرین پٹی والا اچھا گرین پٹی میں لیکن یہ اوریجنل چیز ہے اور یہ کافی زمانے سے چلا رہا ہے یہ دیکھو اب یہ یہ دو پٹی پر بنتی ہے اچھا یہ دو پٹی اس کا جو یہ بیچ میں جوڑ ہے یہ دیکھیں ویورز اس میں بیچ میں یہ جوڑ ہے یہ بھی ہراتی ڈیزائن کشمیر ہے اس کا اپنا رنگ ہے یہ اپنا رنگ ہے بالکل زبردست یار ابھی آپ کو ہراتی میں ایک نمبر دکھاتا ہوں یہ پاکستانی ہراتی اچھا ابوانستان سے نہیں آئے ٹھیک ہے بانا یہاں پر ہے لیکن ایک نمبر ویسے کوالٹی اس کی اچھی ہے کوالٹی بہت اچھی ہے یہی میں ابھی دو پٹ پر بنتی ہے یہ دیکھو پہلے یہ یہ بلکل بٹی ہے بیچ میں جوڑے یہ شالے مجھے بھی بہت پسند ہے جب پینوں کے ویسے جیسے آئی فون موبیل ہاتھ میں پکا بلکل پتہ چلے گا کہ واقعی شال بیڑ کے بال سے بیڑ اچھا یہ دیکھو اس میں مکس بھی آتا ہے یہ پیور ہے چاہیے پیور دمبے کے بول اگر آپ کو گرم شال چاہیے تو پھر یہ لینا ہوگا یہ ہاتھ میں پکو اس کے لازم دے یہ تو کمبل ہے کمبل سے بھی آ بلکل یہ دیکھیں بھی وہ تو میں نے آپ کو چادر کی بھی ٹکنس دکھائی ہیں اور یہ بول دیکھیں دیکھو یہ بومبل والا آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے یہ کافی کافی ٹرینڈ میں چل رہا ہے لیکن یہ بھی ہاتھ سے بنی ہے اچھا یہ بھی ہاتھ سے بنی ہے ٹیک ہے نایاب چیز ہے پتہ نہیں کون قسمت والا لے گا کون قسمت والا لے گا اور اس کی صفائی بھی بہت زیادہ صفائی کے ساتھ بنی ہے اس میں اچھا بیس ہزار والا بھی ہے مختلف سولہ ہزار اور یہ کتنے کا ہے ٹیک ہے بیڑھ کے بچوں کے بعد اچھا یہ بھی دو پتہ بنی ہے ٹیک ہے یہ بھی نارمل سائز نارمل سائز اس کا یہ آپ کا یہ اس کا امپورٹنٹ بارڈر ہوتا ہے اس کا یہ جالر بنی ہے یہ جالر بنائے ٹیک ہے اس کا یہ اس میں بھی دو تین دن میں اور وریٹی بھی آ جائی زبردست ہاتھ سے بنے ہوتے ہیں ہاتھ سے بنے یہ دیکھیں یہ سارے چار آزار والا بھی آتا ہے اچھا یہ آپ دیکھ لیں یہ پیور قدر ہے چا آپ دیکھ لیں بلکل پیور قدر سے بنا ہاتھ کی بنی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم میں ہوں فیض الرحمن اور چینل ہے ٹریولز آپ خیبر ویورز آج میں آپ کے لئے لا رہا ہوں مردانہ شال کی ویڈیو جو کہ ایک ہولسیل ڈیلر ہے اور ہولسیل مارکیٹ میں میں آیا ہوں یہ ہے چونکہ ادگار پشاور بلال شہزاد شال کے نام سے بلال بھائی نے ہمیں جائن کیا ہوا ہے انشاءاللہ ان سے چادروں کی مردانہ چادر کی ڈیٹیل لیں گے اور ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری ویورز انہی ٹریولز آپ خیبر کی ویورز کیلئے ان کے ریڈ ڈسکاونٹڈ ہونے چاہیے اسلام علیکم بلال بھائی وعلیکم سلام بلال بھائی آپ سے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویورز انہی ٹریولز آپ خیبر کی ویورز کیلئے آپ کے ریڈ ڈسکاونٹڈ ہونے چاہیے آپ شارٹلی ہماری ویورز کو یہ بتائیں کہ آپ کا کام ہولسیل کا ہے پرچون کا ہے یہ ذرا بتائیں اور یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کس ٹائپ کے شال موجود ہیں یہ شال کہاں سے آتے ہیں اس پہ آپ نے زیادہ ٹائم نہیں لینا کیونکہ ہم نے کم ٹائم میں زیادہ آہ ویرائیٹی دکھانی ہے سب سے پہلے ہماری ویورز کو اپنے شاپ کا ایڈرس بتائیں وٹس ایپ نمبر بتائیں اس کے بعد پرادرس کی ڈیٹیل پہ جاتے ہیں بیلال شہزاد شال چو کیادگر پیشاور دکان نمبر ایک سو تریان میں وٹس اپ نمبر زیرو تن سو تیرہ ستن میں زیرو بیالیس چاریس یہ بیلال بھائی یہ ہماری ویورز کو ذرا بتائیں کہ آپ کے پاس کون سی ویرائیٹی موجود ہے اور یہ کہاں سے آتی ہے آپ کے پاس ہمارے پاس کشمیری شالے سواتی شالے بلوچی شالے پیشاوری شالے اچھا ہر قسم شال آپ کو یہاں سے ملے گا یہ صرف مردان آنگے یا اس میں لیڈیز جنڈز دونوں ہیں لیڈیز میں اول ہے نا لیڈیز میں اول ہے فیلال ہم جنڈز دکھائیں گے انشاءاللہ گر آپ کو چاہیے تو آپ پر سیپ پر رابطہ کریں آپ کو لیڈیز شال بھی مل جائیں گے تو جیلال بھائی ٹائمز آئے نہیں کرتے اور جلدی سے سٹارٹ لیتے کہاں سے سٹارٹ لیں گے فیز بھائی ویسے تو اٹھارہ سے شروع کروں گا پینتالیس ہزار تک ار قسم شال دکھاؤں گا یہ دیکھو پینتالیس ہزار تک اٹھارہ سو میں فری ڈیلیوری ہے لیکن یہ اول نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نارمل موسم میں بھی پہن سکتے ہو اچھا گرم بھی نہیں ہے اکثر لوگ یہ اپنے دوستوں کو شادی وغیر ہمیں گفٹ کرتے ہیں نا آج اس میں بلیک وائٹ کلر زیادہ چل رہے سائز دکھو سب شالوں کا ایک ہی سائز ہے ٹھیک ہے سائز میں کوئی وہ نہیں ہے نا مختلف قسم کے آتے اچھا یہ اول نہیں ہے نا یہ اول نہیں ہے کونسا یہ میٹیرل کونسا ہے یہ اسے نیلون کہتے ہیں اچھا نیلون اس میں پھر پینتیس سو تک آتے ہیں پینتیس سو تک یہ کراچی کے لیے بہت اچھا وہاں زیادہ سردی نہیں ہوتی جن علاقوں میں زیادہ سردی نہیں ہوتی وہاں کے لیے یہ شاہر بلکل نہیں ہوتا اچھا اس میں کلرز آپ کہہ رہے ہیں کہ وائٹ کلر بہت ہے کلر بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے یہ دیکھو یہ کشمیری شاہر یہ کشمیری شاہر یہ بھی اسی طرح نیلون اچھا وہ پیشاور کا بنے یہ کشمیری شاہر یہ مختلف کلر ہے اچھا یہ کلرز یہ والے کلرز ہیں جی جی یہ پچیس سو کا ہے یہ پچیس سو کا ہے اس کے بعد یہ دیکھو یہ تین ازار کا یہ اول ہے یہ بھول ہے اس میں دو قسم اول لگا ہے موٹا بھی لگا ہے باری اچھا یہ بھول انشاءاللہ ہے یہ دیکھو یہ ذرا کل کے دکھائیں یہ بھی کل کے دکھاؤں اس کا ویسے سائز کا بھی پتہ چل جائے گا تین گز لمبائی سب شالوں کی اور ڈیڑ گز چھوڑائی اچھا ڈیڑ گز چھوڑائی اور یہ لمبائی کتنی ہے لمبائی تین گز اور دیڑ گز چھوڑائی اچھا یہ پورا شال ہوتا ہے پورا شال یہ دیکھو یہ پچیس سو والا اس نے جا بتاؤ یہ مکس ہے اچھا وہ والا مکس ہے یہ پچیس سو کا ہے یہ اول اور تار مکسے اچھا تو اس کے بعد یہ اول کی گرنٹی ہوگی اچھا اللہ جو بتاؤں گا وہی چیز ہوگا وہ نہ نکلے پیسی بھی بیج دوں گا اور شال بھی رکھو اپنے باتے اس کے بعد یہ ابھی باریک اول میں دکھاتا ہوں اس میں یہ دیکھو چار ازار والا بھی اچھا یہ چار ازار والا ہے جی اصل میں کچھ اس طرح علاقے ہوتے ہیں نا جیسے ناران کا خان وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ کو یہ موٹے شال لیں بلکل اچھا آپ یہ ناران کا غان کی بات کر رہے ہیں ہمارے جو بہن بائی بائیر ہوتے ہیں نا یورپ میں وہاں پہ بھی سردی ہوتی ہے وہ چادر وہاں بھی استعمال کر رہے ہیں بس میں آپ کو اور قسم دیکھوں گا وریٹی بہت زیادہ ہے لیکن خاص خاص چیزیں دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ چھے سو گرام میں بنائیں باریک اول ہے اچھا یہ پین تیس سو کی ہے اور وول پیور ہوگا وول کی گرنٹی ہوگی وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا یہ دیکھو جو اٹھارہ سو والے ہیں نا اس کے یہ داگیں ایک دوسرے سے الگا لگے موٹے بھی ہیں اس کے داگیں ایک دوسرے سے چھپ کی ہوگی بلکل جڑے ہوگی اگر اسے آگ لگاؤ گے یہ ہیرو ہو جائے گا اسے لگاؤ گے پلاسٹک ہو جائے گا اچھا تو یہ میں نے آپ کو آسان طریقہ بتا دیا جب آپ کو پارسل ملے یہ طریقہ کر لو بس میں آگ لگا آگ نہیں لگا جب ہم چھوٹے تھے نا جسٹمر یہاں آتا تھا والے ساپ تو یہی طریقہ تھا یہ اس کی لئے بات نہیں اس میں یہ والے کلرز ہیں نہیں کلر وہ ہے کلرز اس میں یہ ہے کلر یہ اور بھی آئیں گے کلرز بہت زیادہ ہیں وہ اس کے آپ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا بھی سٹنگ چل رہے ہیں بلکل یہ دیکھیں ویورز جس طرح بلال بھائی نے کہا ہے یہ اسی طرح پیک نا گا پیک ان کے پاس مال پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں ان کا مال آیا ہوا ہے لیکن ابھی انہوں نے سٹ نہیں کیا ٹائم کی کمی کی وجہ سے اور ان کے پاس میرے خیال سے سپیس بھی اتنا نہیں ہے تو اس وجہ سے باقی آپ کو ہر قسم کی ویرائیٹی مل جائے گی فیرس آپ یہ شال ذرہ دیکھو چار ازار قیمت اچھا یہ چار ازار میں چار ازار میں بہت ہی خوبصور یہ کلرز یہ جو شالے دیکھا تو اس پر بر وغیرہ نہیں ہیں بر کی گرانٹی ہوگی بر کی گرانٹی ہوگی اچھا اور یہ میرے خال سے دونے کے ساتھ تو ایسا نرم ہو جاتا ہے نرم اور موٹہ بھی ہوجی آ سفر جس اول میں چاریس پرسنگ مکسنگ ہوتا ہے وہ موٹہ نہیں ہوتا اچھا پیورو جو ہوتا ہے وہ موٹہ ہوتا ہے وہ موٹہ ہوتا ہے کہ اول دلے سے نرم بھی ہو جاتے موٹہ بھی ہو جاتے اس کا آپ نے کتنا بتا ہے یہ چار آزار ہے اچھا اس کے بعد میں وہ شالے دکھاؤں گا جس پر میرا دل مطمئن ہے آپ کا دل مطمئن ہے یہ جو کم قیمت والے دکھاتا ہوں نا یہ کچھ کسٹمر نے بتایا تھا بلال بھئی آپ سب ویڈیو میں کمتی کمتی شالے دکھاتے ہو تو یہ اسی وجہ ہے دیکھو ہاتھ سے بنائے پنسو گرام اول ہے مکسنگ اس میں وہ چاریس اور سٹھ پرسنٹ مکسنگ اول میں آتا ہے یہ وہ چیز نہیں ہے یہ دیکھو ہاتھ سے بنائے پنسو گرام ساڑھے چار آزار کیم ہے ساڑھے چار آزار یہ اول ہے پیور نا یہ اول کی گارنٹی ہوگی دیکھو میں میں آپ کو بلکل یہ میں نے ویورز کو دکھا بھی دیا ہے بلکل یہ اول لگ رہا ہے اس میں دیکھو یہ چھے سو گرام کشمیری شال ہے یہ اول کا اس طرح مثال ہوتے ہیں نا جیسے سونا اگر ایک تولہ لوگ ہے اس کا الک کیمت ہوتا ہے دو تولے لوگ ہے اس کا الک کیمت بلکل ویورز جس طرح بلال بھائی نے کہا ہے آپ یہ اول دیکھو یہ چھے سو گرام ہے یہ چھے سو گرام ہے مطلب یہ اس سے توڑا سا زیادہ گرم ہوگا ہاں اس سے زیادہ گرم ہوگا یہ کتنے کا ملے گا یہ پنج ازار پانج ازار اس کے بعد یہ دیکھو اس میں ست سو گرام اول لگے اور ہاتھ سے بنائے ہاتھ سے بنائے زبرد اچھا یہ دیکھیں فیضی صاحب زیادہ تر ہینڈ میٹ شالے سے اچھا آپ اس طرح کریں آپ اس طرح کریں ریٹ آپ نے مناسب بتانے اس طرح نہ ہو کہ پھر کل ویورز یہ کہیں کہ مارکیٹ میں تو یہ ریٹ چل رہے بلال بھائی نے ہمیں یہ ریٹ دیا یہ ساڑھے پنج ازار بتا رہو نا اچھا یہ آن لائن ساڑھے پنج ہے اس میں میں ٹی سی ایس کا خرچ بھی میز دوں گا بلکل آپ کی فری ہوگی فری ہوگی یہ دیکھو اگر آپ باہر یہ چیزیں آپ کو پہلے ملے گی نہیں اگر مل بھی جائے تو جو ریٹ میں بتانوں اس سے تو کم نہیں ملے اچھا بلال بھائی یہ بتائیں ہماری ویورز کو آپ کے پاس ڈیزائن یا کوالٹیز کتنی تقریباً ہوگی میرے پاس دکان میں سو سے زیادہ وریٹ یہ مختلف کسم اچھا وہ سارے ہم نہیں دکھا سکتے نہیں خاص خاص چیزیں بلکل آئیڈیا دے سکتے ہیں آپ کو جس طرح شال چاہیے بارڈر والا چاہیے اس طرح ایک بارڈر والا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے بلکل یہ دیکھو اب یہ اٹھ سو گرام یہ آٹھ سو گرام ہے اچھا یہ گرام کے حساب سے آپ بتا رہے ہیں ابھی تک میرے خواہر سے میرے کسی ویڈیو میں کسی نے گرام کے حساب سے بات نہیں کی صرف سارا جو مین پوائنٹ ہے وہ اس کی وزن کی اچھا کیونکہ یہ باہر کارٹن کے حساب سے وزن سے آتا ہے اچھا اس طرح تو اگر تار سے بنا ہو تو اس کا تو وزن زیادہ ہوگا ایک اس طرح دیو میں نے تین ہزار والا دکھا دیا نا اس میں یہ دو قسم تار لگے اس کے وزن زیادہ ہے لیکن قیمت کم ہے اچھا اچھا اس میں دونوں طرف جو ہے وہ بول ہے اس طرف بھی اول لگے ایک اور اس طرف بھی ایک باریک بول لگے اور اس میں جو ہے اس طرف باریک بول لگے اس طرف موٹا نمبر گیارہ نمبر اول اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ یہ پورا چادر ایک ہی میٹیرل سے بنا ہے دیکھو اس پر بھر بھی آئے گا جو باریک شالے ہوتی ہے اس پر بھر نہیں آتی مطلب کہنے کا ایک یہ سارا میٹیرل ایک جیسا اس میں استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے میکسنگ اس میں نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی زرکول کے دکھائیں شال زرکول کے دکھائے کریں کیونکہ ویورز کو پتہ چل سکے کہ یہ کس ٹائپ کا لگ دے گا اچھا آپ نے تو بتا دیا بات وزن کی بھی ہے اور بات مکسنگ کی بھی ہے ایک اول ہوتا ہے اس میں چالیس پرسنٹ مکس ہوتا ہے دوسرے میں فیفٹی پرسنٹ بھی آج کل نکلائے یقین جانو کہ یہ اتنا پیجیدہ کام ہے بیس سال ادھر اس طرح دکاندار ہے بیس سال ان لوگوں نے کام کیا وہ ان چیزوں پر نہیں سمجھتا کہ اس میں کتنا مکسنگ ہے ٹھیک ہے مکسنگ بھی ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس ہنڈڈ پرسنٹ اول ملتے ہیں ہنڈڈ پرسنٹ اسٹریلین اول یہ بعد میں دکھاؤں گا وہ دکھائیں یہ دیکھو اس میں آٹھ سو گرام اول ہیں یہ آٹھ سو گراموں سے بھی باری ہے بلکل یہ بن ہے اس طرح آٹھ سو گرام میں آپ کو ساڑھے چھ ہزار پر دوں گا لیکن یہ آٹھ سو گرام ساڑھے ست ہزار ہے یہ ساڑھے سات ہزار ہے کیونکہ یہ ہاتھ سے بھی بن ہے کول کے دکھائیں کول کے سواتی شال ہے اچھا وہ سوات سلامپور والا سواتی سلامپور یہ ہاتھ سے بنتی ہے سوات آپ کو بتا ہے برینڈ ہے سلامپور وہاں کے سلامپور کے شال مشہور ہے سلامپوری شال مشہور ہے یہ دیکھو سائز بھی دیکھ لو فل سائز ہے اور ڈیزائن بھی دیکھ لو انشاءاللہ آپ اسے استعمال کرو گے بہت پسند آرے گا یہ اس طرح کر لیں گے آپ نا ویورز آپ دیکھ لیں شال کتنا بڑا ہے اور اس طرح ایک ہاتھ میں آ جاتا ہے ابھی میں آپ کو اسٹریلین وول دکھاتا اسٹریلین وول دکھائیں یہ دیکھو اس میں کیا خوبی ہے یہ آپ کی جیب میں بھی آ جائے گا اچھا لیکن یہ ایک کلو چادر سے بھی زیادہ گرم ہے گرم ہے اگر آپ کو نرم مولائم خوبصورت شال چاہیے پیور وول میں اس میں سو پرسند ہو لے اگر ایک داگہ بھی اس میں پریلک کا نکلا ہے یہ ساری جو ہے الماری میں یہ آپ کو فری دے دیں زبردست ٹھیک ہے جی ثابت کریں اور فری چادر لے لیں جس نے بھی ثابت کیا کہ اس میں مکسنگ ہوئی ہے میں آپ کو ٹھیک ہے بھائی نے کلیام کہہ دیا ہے تو اب یہ ہے کہ بات بات ہوتی ہے ابھی کسٹمر کو آسانی سے سمجھاتا ہوں نا ایک بوری ہوتی ہے پچھتر ہزار کی پچاس کیجی کارٹن دوسرا کارٹن ہوتا ہے پچھانمے ہزار کی تیسرا دو لائکی تو چھوتا ہوتا ہے اسٹریلین وول تین لگ بیس ہزار اس کا کارٹن تین لگ بیس اسٹریلین وول تو مشروع ہے یہ اکسفورڈ وغیرہ جو بنتے ہیں بلکل اس میں دیکھو اگر آپ کو پھر یہ سواتی چاہیے چھے سو گرام اچھا یہ دیکھو یہ ساڑھے تیرہ ہزار کی ساڑھے تیرہ ہزار کی بیس کلر بھی ہے اور یہ کتنے کا بتا ہے یہ ساڑھے اٹھ ہزار کی یہ ساڑھے اٹھ ہزار کی اول میں یہ ساڑھے چار سو گرام ہے چھے سو گرام سچ سو اٹھ سو نو سو گرام بھی ملے گا اچھے یہ ساڑھے چار سو گرام ہے لیکن ہاتھ سے بنے بلکل پلین اچھا یہ ہاتھ سے بنایا ہے اصل میں ہاتھ والا کام بہت کم ہوتا ہے تو وہاں سے ہم بھی مہنگی لیتے ہیں نہیں ہاتھ والی چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہاتھ سے بنتی ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں یہ آپ جتنا استعمال کرو گے یہ اور بھی نرم ہوگا اور موٹا ہوتا ہے موٹا ہوگا اچھا یہ اشارہ میں نے سٹیلیا میں بھی بھیجیا اچھا یہ کتنے کا ملے گا یہ ساڑھے چار سو گرام ساڑھے بارہ ہزار کا اور یہ چھ سو گرام ساڑھے تیرہ ہزار کا اور ایک یہ والا ہے یہ سارے سارے آٹھ ہزار سارے آٹھ کا ہے اچھا اب اس کی جو کافی دکھاتا ہوں فیض صاحب یہ دیکھو یہ اس کی کافی ہے اچھا یہ اس سے بھی کم موزن ہے تین سو پچیس سی گرام رنگ سے بھی نکلتا ہے اچھا یہ ساڑھے پنج ہزار کا ہے لیکن یہ ان علاقوں کے لیے جہاں سر بھی زیادہ نہیں ہوگی اچھا کیونکہ سٹیلین اول اس طرح ہے وہ سارے آٹھ کا ہے لیکن گرم زیادہ ہے وہ گرم ہے اور یہ گرم نہیں ہے یہ زیادہ گرم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ گرم نہیں ہے باریک ہے نا یہ بادار اور شوشل میڈیا میں یہ سو پیس اگر سیل ہوتے ہیں یہ آزاروں سیل ہوتی ہیں اس کی وجہ ہے کہ یہ لوگ سٹائل کی لے لیتے ہیں سٹائل کے لیے ہیں اگر آپ سٹائل کے لیے لیتے ہو پھر بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس میں کتنے کلرز ہوں گے یہ کلر بھی ہے اچھا یہ کلر بھی ہے کلر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور بھی سٹائل بہت سارے کلر ہیں بلکل کیونکہ بائی کے پاس ویرائیٹی بہت زیادہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سٹیلین میں میں آپ کو بلیک کلر دکھاتا ہوں وہ بہت خوبصورت اچھا کشمیر بلیک اور وائٹ زیادہ چلتا ہے زیادہ چلتا ہے یہ دیکھیں زبردست یار یہ نوہزار یہ اس سے پنسو اس لیے مہنگ ہے یہ کلر کی وجہ سے اور دیکھیں آپ اس کا وول دیکھیں واقعی پیور وول ہے اور نرم بھی کافی نرم ہے اس سے اور زیادہ نرم نہیں آتا نہیں آتا اس سے اچھا اول بھی نہیں آتا اور یہ دیکھنے بھی پتہ چل رہا ہے کہ چیز پوائلٹی چیز ہے یہاں جس کسٹمر کو دکھا دے پھر دوسرا شال نہیں لیتا یہ کتنے کا ملے گا یہ نوہزار نوہزار کا ملے گا اسٹریلین اول میں بہت وریٹی ہے اگر کوئی ٹھیک ہے اسٹریلین اول میں آپ کے پاس بہت وریٹی ہے وہ تو انشاءاللہ ویورز اگر آپ کو اسٹریلین اول چاہیے تو آپ بھائی کو بتائیں انشاءاللہ وٹسپ پہ آپ کو ڈیٹیل دے دیں گے ہم نیکسٹ وریٹی کے ابھی اس طرح شال لکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ابھی موٹا بھی ہے نرمی ہے اچھا یہ دیکھو یہ بہر سے جو سویٹر آتی ہے نا یہ اس سے بن تھی ہے اچھا یوزڈ بھول ہوتے ہیں ہاں ہاں یوزڈ اچھا یہ بات آپ نے پہلی دفعہ کہی ہے ٹھیک ہے جی اسے بلنز اول بھی کہتے ہیں اچھا یہ ساڑھے پنج ہزار ساڑھے پانج ہزار ٹھیک ہے چیز اچھا چیز ہے پانجستان بہت زیادہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور بڑا بھی ہے بس سے سب کا ایک چیز ہے نہیں اس میں چھوٹے بڑے نہیں ہوتے اگر آپ کو چاہیے کم سائز والا مل جائے گا اچھا لیکن زیادہ تر یہی سائز نارمل سائز یہی ہوتا ہے نارمل یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ بھی ہوتا ہے اس طرح شالے دکھاتوں پشمینہ ٹائپ ہے پشمینہ نہیں ہے اچھا لیکن اگر آپ کو نارملائم خوبصورت شال چاہیے نا تو وہ یہ شالے دیکھو اچھا اب یہ دیکھو موٹہ بھی ہے نارم یہ اچھا وہ انگورہ شال جو ہوتا ہے انگورہ جی وہ انگورہ یہ والا ہے انگورہ یہ ہے یہ بھی انگورہ ہے لیکن انگورہ میں سولہ نمبر اٹھارہ نمبر انگورہ میں جو یہ دو آزار والے بھی آتا ہے اچھا ہاں تو یہ دیکھو یہ آرڈر پر بنائیں ٹھیک ہے یہ جو یہ میرا بھئی اپنا مال بناتا ہے نا ٹھیک ہے آرڈر پر آپ بنا رہے ہیں اس کا قیمت ساڑھے چھہزار ساڑھے چھہزار ہاں کرر بر کی گرنٹی ہوگی سب کچھ انشاءاللہ چیز صحیح چیز ٹھیک ہے اب اگر اس سے آگے جاؤ گے وہ اور بھی نرم ہوتا جائے گا لیکن قیمت اس کا بڑے گا ٹھیک ہے شڑی بھی دکھائیں گے چاہ وہ بعد میں دکھاؤں گا یہ دیکھو یہ اس سے بھی زیادہ نرم ہو جائے گا موٹا بھی ہے نرم بھی ہے یہ چھپتا تو نہیں ہے چھپتا آپ دیکھ لو خود ابھی تو خیر موسم گرم ہے گرم ہے کافی گرم ہے کیونکہ ہم اسی لئے ویڈیو بنا رہے ہیں بعد میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یہ سر دیو پہلے بنا رہے ہیں بعد میں آپ کو دیکھو جی نرم لگے گا اس سے بھی زیادہ نرم لگے گا اچھا یہ ساڑھے ست آزار گیا اس کا یہ میٹیرل مجھے اس طرح لگ رہا ہے جیسے وہ بنو شال نہیں ہوتے نہیں بنو شال جو ہوتے وہ الگ چیز ہوتے اچھا یہ دیکھو اس میں یہ کلر ہے یہ اس میں یہ کلر ہے یہ وریٹی جو زیادہ طرف غانستان جاتی ہے وہاں سر بھی زیادہ ہوتی ہے نا اچھا وہ جو کہتے ہیں نا اس کو حیراتی شال حیراتی وہ بھی دیکھاؤں گا یہ دیکھو پڑھئے اس میں مختلف قسم کے اچھا جو ہوگا وہی بتاؤں گا اگر لینا لینا وہ قسمت کی بات یہ ابھی اس سے بھی اچھا یار یہ بھی پیوروول ہے یہ دیکھو یہ پیوروول ہے یہ کتنے کا ملے گا یہ آٹھ ہزار کا گرم تو ہوگا نا یہ دیکھو آپ اس کا یہ اول دیکھ سکتے اس پر یہ اول کڑا ہے یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں بلکل پیوروول لگ رہا ہے اور بھائی نے کہا کہ یہ گرم بھی ہے گرم بھی ہے اس میں دیکھو یہ یہ اس سے بھی زیادہ گرم ہے اس میں سٹیلیا نول بھی لگ جائے اچھا اور باہر سے پول آتے ہیں باہر سے امپورٹ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ نسبی ہے اچھا یہ اس سے زیادہ نرب ہے اس میں مارہ صاحب بتاؤں اٹھارہ ہزار تک آتا ہے بارہ ہزار ک couldnہ اور یہ بول که هاں ہے یہ اسٹیلیا نول اس طرف لگ جائے اچھا اور اس طرف جو ہے باہر ممالک سے آتے ہیں اچھا یہ یہاں بنتے ہیں نا نہیں یہ کشمیر ہی شال کشمیر میں بنتے ہیں ابھی آپ کو اس طرح شالے دکھاتا ہوں فیس صاحب ہمارے جو اورسیس پاکستانی ہیں نا آہ بلکل وہ دوبئی اور سنوی عرب اپنے جو کفیل ہوتے ہیں عرب اس کے لئے لے جاتے ہیں یہ دیکھو اچھا یار وہ اپنے لئے بھی لیتے ہوں گے باہر ممالک میں کسی پاکستانی کو یار یہ تو وہ ہراتی ٹائپ کا ہے نہیں ہراتی نہیں ٹائپ کا میں کہہ رہا ہوں یہ بس ایک برینڈ ہے یہ گرین پٹی والا اچھا گرین پٹی میں یہ ساڑھے چار ہزار والے یہ ساڑھے پنج ہزار والے یہ دیکھو یہ یہ ساڑھے ست ہزار والے اچھا ایسے آپ کو بتا رہو اس میں بھی لیکن یہ اوریجنل چیز ہے اوریجنل چیز ہے اور یہ کافی زمانے سے چلا رہا ہے بلکل یہ ایک برینڈ ہے پہنو گیا تو پتہ چلے گا کہ بھئینی شال پہنو یہ دیکھو اب یہ ساڑھے پنج ہزار والا ہے یہ ساڑھے پانج والا ہے اب یہ بھی دیکھو اور یہ بھی دیکھو ایک ویڈیو میں دکھایا تھا یہ چیز اچھا تو اس نے اپنے گر والوں کو کہا تھا یہ چیز لاؤ اچھا اس نے بازار سے یہ چیز جس ہی قیمت پر لیا ہے اچھا یہ ایک ہی سہزار کا یہ یہ والا ایک ہی سہزار کا ہے اچھا اس میں اگر آپ کو پھر ڈبل چاہیے نا یہ دیکھو اچھا یہ اٹھائیس ہزار کی ہے اٹھائیس ہزار میں یہ دیکھو کتنا نرم ملائیں نرم ہے ابھی اس سے اس کا وزن توڑا زیاد ہے زیادہ ہے ہاں اس میں یہ دیکھو فیضی صاحب یہ ایک ہی سہزار کی ہے اچھا اور یہ ڈبل دکھاتا ہوں اوریجنل ٹیک ہے اس ہی ڈیزائن میں اوریجنل دکھاتا ہوں اچھا وہ ایک ہی سہزار والا اوریجنل ہے وہ گارنٹی وہ دس سال میں بیس پر ایک دنہ بر آ گیا جیسے واپس بیزنگا شال اپنے پاس ٹیک ہے اور انشاءاللہ اگر یہاں سے علاوہ بھی کدھر مل گیا میں آپ کو گفٹ کر لوں یہ آپ ہول سیل ریٹ بتا رہے ہیں یا پرچون نہیں ہے پرچون کی ریٹ پرچون کی ریٹ ہول سیل ریٹ آپ کو وہ جھوٹ نہیں بولیں گے نہیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے کاروبار کیلئے آپ سے زیادہ کوانٹیٹی میں وہ خریدیں گے تو کیا وہ تو ہول سیل ریٹ دیں گے آپ دیں گے ان کو ہول سیل ریٹ بلکل اگر ایک پیس لوگے اس کا علاوہ ریٹ ہوگا زیادہ لوگے اس کا علاوہ ریٹ ہوگا یہ دیکھو میں ایکیس بتا رہا ہوں یہاں مجھے خود دکاندار کہتے ہیں اس کا قیمت پچیس ہزار بولا کرو ٹھیک ہے یہ دیکھو اب یہ یہ دبل ہے یہ دبل ہے بینتیس ہزار کہ یہ دو پٹی پر بنتی ہے اچھا یہ دو پٹی اس کا جو یہ الگ پر بنتا ہے یہ الگ یہ جوڑ ہے یہ دیکھیں ویورز اس میں بیچ میں یہ جوڑ ہے ٹھیک ہے جوڑ لگا ہے اس میں یہ دیکھو یہ سفید پچیس ہزار والی ہے بچہ ابھی اس کے بعد ہیراتی شال دکھاتا ہوں اس کے بعد وہ جو ہے شڑی دکھاتا شڑی یہ دیکھو یہ ہیراتی شال کا نام چل رہا ہے نام یہ دیکھو کشمیری شاہر بنتا پاکستان میں لیکن اس کا کاریگر مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کا یہ میٹیریل میں نے ہیرات سے منگوا ہے اچھا ہیرات سے میٹیریل آتا ہے فٹنگ یہاں پہ ہوتی بنتا یہاں پہ دیکھو جب مٹیریل اچھا ہونا اچھا ہے آپ اسے پشاور میں بنا اس وقت میں ریزرٹ صحیح ہوگا یہ میں نے سیزن پچھلی سال سیزن جب آؤٹ ہو گیا کاریگر سے لیا تھا بہت کم قیمت پر دیا اس لئے آپ کو ایکیس ہزار بتا رہا اچھا پینتیس ہزار پر سیل ہوتا ہے پینتیس ہزار کا لوگ دے رہے ہیں بلکل مجھے سات دکاندار والے بتا رہے ہیں میں نے پینتیس اور وہ میرے خیال سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہیراتی ہے وہ سب جھوٹے اوریجنل ہیراتی جو ایک لاکھ تیس ہزار کی ایک لاکھ تیس اگر ہم نے ہمارا کوئی ویور ہے کوئی کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے یا وٹس ایپ پر آپ کا کہتا ہے کہ مجھے اوریجنل ہیراتی چاہیے میں نے ایک لاکھ بیس ایک لاکھ تیس کا لینہ ہے تو دے دیں گے آپ کو ملے گا میں نے جو بندل آتے ہیرات سے اس سے بات بھی ہوئی ہے لیکن وہاں ہیرات میں اٹر زیادہ ہے تو اس کا نمبر جبائے گا اس پر ٹائم لگے گا مطلب مل جائیں گے مل جائے گا بلکل یہ دیکھو یہ اس کا یہ بھی ہیراتی ڈیزائن کشمیر ہے اس کا اپنا رنگ ہے یہ اپنا رنگ ہے بلکل زبردست یہ پچیس ہزار کی ہے پچیس ہزار ابھی آپ کو ہیراتی میں ایک نمبر دکھاتا ہوں اچھا بانا کشمیری ہے لیکن ایک یہ دیکھو یہ اٹھائیس کی ہے اچھا اور یہ جو ہے پینتالیس کی ہے یہ بس ایک نمبر ہیراتی شال اچھا اب آپ دکھائیں ہم نے خود بھی ہیراتی شال دیکھیں دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ پاکستانی اگراتی شال اچھا ابوانستان سے نہیں آئے ٹیک ہے بانا یہاں پر ہے لیکن ایک نمبر ویسے کوالٹیس کی اچھی ہے کوالٹی بہت اچھی ہے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ لگانے سے پچیس ہزار والے سے بھی اس کی اچھی ہے بھی اس کی کوالٹی واقعی اچھی ہے یہ دیکھیں یہ بھی دو پٹ پر کول کے دکھائیں کول کے یار کتنا بڑا چادر ہے یہ دیکھو پہلے یہ بلکل پٹی ہے بیچ میں جوڑے یہ شالے مجھے بھی بہت پسند ہے جب پینوں کے ویسے جیسے آئی فون موبیل ہاتھ میں پکا بلکل پتہ چلے گا کہ واقعی شال بلکل یا ٹیک ہے وہ کسی ویڈیو میں میں نے ایک حرایتی شال دکھایا تھا اس کا ستر ہزار ریٹ چل رہا تھا تو اس میں کمنٹ میں ایک بند نے کہا کہ یار پانچ مرلے کا گھر کیوں نہ لے کہ ہم ستر ہزار کا چادر لیں گے میں نے ایک بند سے رابطہ کیا تھا وہ شاتو شال تھا کہتا ہے اس میں پنتالیس ہزار سے لیکن پندرہ لاکھ تک ہے پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ اچھا یہ شال دیکھو جو ایک کس ہزار مجھے بھی بہت پسند ٹیک ہے انڈیا میں لاکھوں پر سیل ہوتا ہے ٹیک ہے انڈیاں بھی آپ سے رابطہ کریں گے یہ ان کو بتا رہے ہیں ابھی میں آپ کو جو بیر بکریوں کے بالوں سے بنتی ہے یہ آپ نے بتانا ہوگا جو دمبے کے جو بال ہوتے وہ چھتران جاتے وہ اس سے مشین پر دا جاتے پھر اس کے بعد اور ایک بکری کے بھی ہوتے بکری کے بال ٹنڈا ہوتے اچھا بیر کے بال یہ دیکھو اس میں مکس بھی آتا ہے یہ پیور اگر آپ کو گرم شال چاہیے تو پھر یہ لینا ہوگا یہ شڑی ہے آپ کو پینتیس ہزار تک سٹیپ بھئی سٹیپ دکھاتا ہوں یہ شڑی ہے نا اسے شڑی کہتے لیکن اس میں مختلف قسم کے اچھا یہ دیکھو ساڑھے پنج ہزار کی یہ چوبنے والی ہے اچھا یہ ہاں وہ ہاتھ نہیں ہے نا کلائی سے نرم ہو جاتے یہ بال بھی چلے گا اچھا اگر اس کا استعمال بندہ کرے پہلی دفعہ اگر یہ اس طرح استعمال کرے گا تو یہ تو چوبے گا چوبے گا پہلے دولے اس کے بعد نہیں خیر سردی میں یہ محسوس نہیں ہوتا کیونکہ سویٹر بغیر ہوتے ہیں ہاں سویٹر بھی ہوتے اور جب بندے کو سر بھی لگ جائے پھر وہ کہتے جو بھی ہو کہ پہن لیں ٹھیک ہے سر بھی کنٹرول ہو جائے ٹھیک ہے پرائس اس کی کیا ہوگی ساڑھے پنج آزار ساڑھے پنج آزار اس میں یہ دیکھو یہ ساڑھے چیہ آزار کیے ساڑھے چیہ آزار یہ اس کے اپنے کلر ہیں ٹھیک ہے یہ بہت سپیشل چیز یہ والا یہ ساڑھے نو آزار کیے دراہات میں پکلو یار یہ تو کمبل ہے کمبل سے بھی آہ بلکل یہ دیکھیں ویورز یہاں سے میں اکثر کمبل کی تکنس دکھاتا ہوں تو میں نے آپ کو چہدر کی بھی ٹکنس دکھائی ہیں اور یہ وون دیکھیں یہ وون دیکھیں بلکل زبردستی یار پسینہ آجائے گا پسینہ آئے گا وہ دیکھو اوپر پڑی ہے یہ کاغانی شڑی ہے اچھا یہ والا میں اسے اتار دوں ایک ٹھیک ہے یہ دیکھو دو پٹ پہ بنی ہے اچھا یہ کاغان کی ہے یہ اصل میں کاغان سے وہ اس کے بیڑ کے بال آتے پھر سوات میں بنتی ٹھیک ہے یار یہ توسی بھی موٹائی میں زیادہ ہے اسے یہ تقریباً چودہ سو گرام چودہ سو گرام زبردستی بارہ بارہ سو گرام اور یہ زبردستی یار یہ دیکھیں کتنا موٹ آہا یہ دیکھیں پھل اس میں جو ہے یہ جو ڈار کلر یہ تقریباً پندرہ سو گرام اچھا چودہ سو ہے اچھا چودہ سو آلماس ڈیڑھ کلو یہ چیزیں بھی ملتی بھی نہیں یہ میرے پاس پرانی پرانی اچھا اس کی کیا پرائیس ہوگی یہ تو کافی ہیوی بھی ہے ہیوی ہے یہ بارہ زار کی ہے یہ بارہ زار بلکل ہاں لیکن سردی کا دشمن کہیں گے ہم یہ بس اگر آپ کو اس طرح شاہید چاہیے کہ سب سے زیادہ گرم ہو پھر آپ کو شڑی لینے ہو ٹھیک ہے اس میں دیکھو یہ بمبل والا آج کل بہت زیاد یہ کافی کافی ٹرینڈ میں چل رہا ہے لیکن اس میں مکسنگ بھی آتا ہے اچھا اس میں مکسنگ بھی آتا ہے آتا ہے اس میں تو نہیں ہوا نا یہ ساڑھے ست والی ہے اس میں ساڑھے چار اور ساڑھے پنج والی بھی ہے اچھا اس کے یہ بارڈر جو ہوتے ہیں یہ بھی کم اور زیادہ ہوتے ہیں یہ بھی ہاتھ سے بنی ہے اچھا یہ بھی ہاتھ سے بنی ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھو میں آپ کو پہلے میں آپ کو یہ ایک ایک بارڈر والا دکھا تو یہ دیکھیں بھی یہ بیڑ کے بچوں کے بالوں سے بنیے اچھا چھوٹے بچے جو یہ نرم ہے یہ نرم ہے کافی نرم ہے یہ پینوں کے دل نہیں کرے گا کہ اسے اتار دوں لیکن قیمت بھی اس طرح ہے کہ پھر دل نہیں چاہے گا چب بھی سزار چب بھی سزار یار لینے والے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ میں شایل یوز کروں گا یہ یوز کروں اچھا ٹھیک ہے یہ مجھے بہت پسند ہے بہترین ہے نا اس وجہ سے اس وجہ سے آپ اگر اس طرح علاقوں میں رہتے ہوئے جیسے یورپ میں سر بھی ازادہ ہوتے ہیں جی 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 بالکل وہاں کے لیے یہ دیکھو نایاب چیز ہے پتہ نہیں کون قسمت والا لے گا کون قسمت والا لے گا اور اس کی صفائی بھی بہت زیادہ یہ اس میں اچھا بیس ہزار والا دی ہے مختلف سولہ ہزار اور یہ کتنے کا ہے یہ پینتیس ہزار پینتیس ہزار یہ بیڑ کے بچوں کے بالو سے یہ بھی دو پٹ پہ بنی ہے اچھا یہ بھی جوڑ والا ہے اور یہ سبز کنارہ یہ بس یہ بہت نشانی ہے اس سے اس کا پتہ چلتا ہے چادر بہترین ہے بہترین شال ہے ابھی میں آپ کو وہ ٹرینڈنگ شالے دکھاتا ہوں ہاں یہ سٹائل والے جو آج کا یہ لوگ اول پر سیل کرتے لے اول نہیں ہے یہ نہیں نہیں یہ ویسے سٹائل کے لیے پینتے لو یہ دیکھو پچیس سو یہ نارمل سائز اس کے یہ بارڈل چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اس میں جمبو سائز بھی ہے اچھا اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ تین ہزار کی یہ ذرا کول کے دکھائیں یہ دیکھو اچھا یہ بھی نارمل سائز نارمل سائز یہ آپ کا یہ اس کا ایمپورٹنٹ یہ بارڈر ہوتا ہے بارڈر ہوتا ہے لوگ سٹائل کے لیے بارڈر ہی لیتے ہیں یہ نیلون میں بنے اچھا اس میں یہ دیکھو اگر آپ کو جالر والا چھئی ہے تو یہ جالر والا بھی مل جائے گا ڈیزائن اے کے لیکن اس کا جالر بنے اس سے جو ہے پانسو روپے مہنگا پینتیس سو کا ہے یہ پینتیس سو کا ہے اس کا یہ جالر بنے یہ جالر بنے ٹھیک ہے اس کا یہ جیسے ٹھیک ہے لکھ سائز سیم ہے بارڈر سیم ہے سیم یہ دیکھو یہ سفیر اس میں بہت زیادہ وریٹی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو اس میں تو درمیان بھی بھی ہے ہاں یہ دیکھو اس میں یہ تری سٹار بھی آپ کو پینتیس سو پر دوں گا اچھا یہ تری سٹار ہے یہ بھی کمپلیٹ ہے اس میں کام زیادہ ہے نا پین کر بھی دکھاتا ہوں بہت مزی کی چیز ہے ٹھیک ہے اس میں بھی دو تین دن میں اور وریٹی بھی آ جائیں زبردست یار اس میں یہ دیزئین بھی ہے اچھا ایک دو اچھا وہ اور یہ جمبو سائز اچھا وہ منظور پشتین والا وہ یہ شال ہے منظور پشتون بلوچی سندی اچھا یہ تین نامیں شال ٹھیک ہے یہ دیکھو ابھی یہ جمبو بڑا سائز جس نے جو نام دے دیا بس بس جو نام دے دیا ٹھیک ہے وہ نام ہے اس کا یہ دیکھو ابھی یہ جمبو سائز بلکل یہ کافی بڑا بھی ہے یہ ساڑھے چار آزار کی یہ ساڑھے چار آزار ٹھیک ہے تو بہر ذرا دیکھو اس میں بہت مختلف ڈیزائن ہے سارے نہیں یہ سارے ڈیزائن ہے لیکن ابھی یہ پیک پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی اس کے بعد ہاتھ زیادہ باڑر والے شالے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ذرا بتائیں اس کے باڑر زیادہ وہ نام ہاتھ سے بنتی ہے اس میں یہ دیکھو مختلف کلر ہیں یہ تین باڑر والے ہیں یہ تین باڑر والے ہیں ہاتھ سے بنیں اٹھ سو گرام انہوں آٹھ سو گرام چے آزار کیمت ٹھیک ہے چیہ آزار اس کے بعد یہ دیکھاتا ہوں یہ ساڑھے سات آزار کیے ہیں یہ ساڑھے سات آزار کیا어� optimistic بھئی آپ کو بتاتا ہوں ان دونے میں آپ کو کوئی پرخ نظر آ رہے ہیں مجھے تو یہ فرق نظر آ رہے ہیں کہ یہ زیادہ وائٹ ہے یہ کلر ہے باقی ابھی ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے خیال سے اس میں وول زیادہ ہے اور اس میں کام ہے دیکھو اس میں چالیس پرسنٹ میکسنگ پولیسٹری ٹھیک ہے یہ ساتھ والے دکان سے اس لئے اٹھا لیا کہ آپ نے دیزائن کے پیچھے نہیں جانا آہ کوالیٹی بھی دیکھنی ہے دیکھو علمی مٹیریل نہیں ہے یہ آپ آزار روپے کے شال میں بھی ڈال سکتے ہیں وہ تو کوئی وہ تو ہاتھ کا کام ہے کوئی بات نہیں ہے تو کوئی چیز جو ہے مٹیریل مٹیریل کا ہوتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں نا اس کا مٹیریل اس سے بہتر ہے یہ بہتر ہے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ اس سے بہتر ہے جی اس میں میکسنگ میکسنگ ہے تو یہ میری فیوریٹ شال ہے بہت یہ کتنے کا ملے گا وہ کتنے کا ملے گا یہ آپ کو ساڑھے پنچ پر ملے گا یہ ساڑھے ست ٹھیک ہے ساڑھے پانچ ساڑھے سات یہ دیکھو اس میں یہ پانچ بارڈر والا دیکھ لو اچھا یہ دس ہزار پنسو کی ہے دیکھو پانچ بارڈر یہ جو بارڈر والے شالے دیکھاتا ہوں نا اس میں مین بات مٹیریل کی ہے اچھا یہ بس ایک بات یاد رکھو ٹھیک ہے یہ دیکھو ابھی یہ بھی بیڑ کے اول سے بنی ہے اچھا لیکن مشین کے ذریعے سے اس کی سپی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس سے یہ بال وغیرہ نکال دیا گیا دیکھو یہ چھپنے والی نہیں ہے اچھا اس کے اس کے ذرا بارڈر دیکھائیں یہ تین بارڈر والا ساڑھے اٹھ آزار کی ہے اچھا اس میں میں آپ کو ساڑھے چھ آزار والا بھی دیکھاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ ہو نا یار آپ نے اتنی زیادہ ویرائیٹی دکھائی ہے نا ہم آپ کو خود کنفیز ہو گیا ہوں تو لینے والے لینے والے پر ان کا کیا ہوگا ساڑھے چھے آزار یہ ساڑھے چھے کا ہوگا ٹھیک ہے یہ شڑی ہے نا یہ بھی شڑی ہے اچھا وہ یہ بھی یہ جو ہے یہ بھی شڑی ہے لیکن اس کی سپی ہوئی کوالیٹی کی بات ہے نا کوالیٹی کی بات ہے یہ آپ کو تھوڑا چھاڑ چھاڑ کرے گی یہ نہیں کریں بلکل آپ نے جو ویرائیٹی بتائی ہے ہر ایک میں آپ نے بہت سارے ہر انشاءاللہ آپ کو کمزور بھی دیکھاؤں گا اچھا والا بھی دیکھاؤں گا ٹھیک ہے یہ دیکھو ابھی آپ کو نایاب چیز دیکھاتا ہوں اچھا اس کے اس کے یہ بمبل یہ سٹیلین اول میں بنی ہے اچھا سٹیلین اول سٹیلین لیمز اچھا لیمز اچھا کی بیڑ کی جو بالے ہوتی ہے وہ بہت نرم ہوتی ہے نرم ہوتی ہے اس سے وہ سویٹر بھی بنتے نا وہ برینڈڈ سویٹر ہوتے نا اچھا یہ ہے اس کے ذرا یہ بمبل دکھائیں ہاں یہ دس ہزار پنسو کی تھی پچھلی سال اس سال جو ہے یار آزار پنسو کی ہے ہزار روپے اس کا قیمت بڑا ہے اچھا اسی ڈیزائن میں بھی آپ کو دو قسم ملے گا اچھا ٹھیک ہے اس کے ساتھ بتاؤں دو کاریگر ہے ایک اس طرح بناتا ہے وہ جو ہے ویسے کمبل جیسی ہوتی ہے مزہ نہیں ہوتا یہ دیکھو یہ سفائز کی زیادہ ہے اس کی سفائز یہ دیکھو اس میں پھر آپ کو پانچ والا بھی دکھاتا ہوں ساتھ والا بھی دکھاتا ٹھیک ہے اکثر لوگ یہ بارڈر چھوٹے بڑے جو ہیں نا وہ مانگتے ہیں اس میں بھی آپ کو ہر قسم ڈیزائن دیکھاؤں گا یار یہ ذرا اس طرح اس طرح کھولے تاکہ اس کا بارڈر نظر آجائے بلکل یہ دیکھیں اس کے بارڈر زیادہ ہے اس میں اور ڈیزائن بھی دکھا دوں گا ٹھیک ہے لیکن وہ آپ اگر یہ دیکھو یہ پانچ بارڈر والے میں یہ الک ڈیزائن مختلف ڈیزائن ٹھیک ہے وہ تو ہماری پھر ویڈیو کچھ ہی نمبر ہوگی یہ ساتھ والا ہے یہ سولہ ہزار کی ہے ٹھیک ہے اس میں بہت زیادہ پانچ والی ہے یہ پندر آزار کی یہ پندر آزار اور وہ تین والی ساڑھے گیار آزار اور یہ سادہ ساڑھے آٹھا ہے یہ ساڑھے آٹھا ہے اگر اس میں آپ کو بغیر بومبل کے چاہیے وہ بھی ملے گا اچھا اس میں یہ کلر بھی ملے گا ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ لو دس آزار دکھائیں یہ والا بھی دکھائیں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی بیرس یار واقعی اتنی وریٹی میں نے نہیں دیکھی بلکل یہ بار آزار پنسو کی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ تین بارڈر والا اچھا دس آزار پنسو کا ہے یہ دس آزار پانسو کا ہے اس کے بھی بومبل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ عجیب سا کلر ہے ٹھیک ہے اب یہ خانہ یہ تو وہ جس طرح قدر کے نہیں ہوتے قدر کا کلر لیکن یہ اس کا اپنا پنج بارڈر ہے اس کا بار آزار ٹھیک ہے تیمیل ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ قدر والے آپ کے پاس ملتے ہیں ملتے ہیں لیکن وہ وہل نہیں ہے اس لیے میں نہیں دکھاتا ہوں اس کا کلر چلا جتا ہے نا اس کا کلر نہیں chair گا لیکن یہ اوور نہیں ہے نہیں نہیں ہول نہیں ہے لیکن بعض لوگ پسند کرتے ہیں دکھا دیتا ہوں خیر بلکل کیوں کہ قدر والے جو ہے نا وہ دو نمبر ہیں اس سے کلر جاتا ہے اس سیں نہیں جتا اس میں یہ دیکھو تین بارڈر ہیں اچھا یہ اگر آپ کو ایسے سٹائل کے لیے پینتے ہو سہی ہے یہ گرم نہیں گرم نہیں ہوتا لیکن بعض لوگ پسند کرتے ہیں ہمارے جو خان لوگ پشاور کی زیادہ تر وہ پہلے ہیں پٹھان زیادہ پسند کرتے ہیں یہ دیکھو اس میں یہ چھے بارڈر والا ہے تو یہ آپ کو یہ دیکھو میرے پاس یہ تو ہاتھ سے بنے ہوتے ہیں یہ دیکھو اس سارے چار ہزار والا بھی آتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ پیور قدر ہے چاں آپ دیکھ لیں پیور قدر سے بنا ہاتھ کی بنے ہوئے اچھا اس کی کیا پرائس ہوگی اور اس کی کیا ہوگی یہ ساڑے چھے ہزار ریجنل اگر وہ دو نمبر رنگ والی چھئیے وہ ساڑے چار کی اور یہ جو ہے دس ہزار پنسو کی اس کے چھے بارڈر ہیں اور میں آپ کو بتاؤں فیضی صاحب میرے پاس جو زیادہ بارڈرے والے شال یہ اس میں بہت زیادہ ہو رہی تھی ہے یہ دیکھو یہ کلر بھی ہے مطلب یہ اس لئے بتا رہوں اگر آپ کو جس طرح شال بھی چاہیے ہم سے ویٹس اپ پر رب انشاءاللہ آپ سے ویٹس اپ پر ابھی آپ تو مختلف ویڈزوں بناتے ہیں میں آپ کو اس طرح ویل وٹ دکھاتا ہوں آپ سچ بتاؤ کبھی اس طرح ویل وٹ آپ نے دیکھی اتنا خصورت اس طرح اوریجنل ویل وٹ آپ نے نہیں دیکھا وہ رف سے ہوتے ہیں یہ کمزور کوالٹی کی بھی ہے ہر قسم کلر ہے اچھا یہ جو آپ نے دیکھا ہے اس کی کیا پرائز بتائیں آپ نے یہ ساڑھے چیہزار ساڑھے چیہزار اس میں بلو کلر بھی ہے اچھا مختلف کلر ہے ٹھیک ہے یہ پنج ازار کی ہے یہ پانچ ازار کی ہے اس میں اسی طرح ڈیزائن اگر آپ کو چاہیے ابھی سیمپل نہیں ہے پین تیس سو کی ہے اگر آپ ویسے سٹائل کے لیے لیتے ہو تو پھر ٹھیک رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھو تو یہ سات بڑھر والا ہے اچھا اس میں پنج والا بھی ملے گا لیکن جب کام زیادہ ہو جاتے ہیں پھر وہ سخت ہو جاتے ہیں اچھا سٹپ اس کا دیکھو اس کا سٹپ سخت ہو ہاں یہ کام کی وجہ سے ہے کام کی وجہ سے بلکل کیونکہ یہ کام جو ہوتا ہے یہ تار میں ہوتا ہے بلکل ویلویٹ میں تو یہ کام ہوتا نہیں اس وجہ سے اگر یہ بڑھے گا تو یہ سخت بھی ہوگا اور باری بھی ہوگا انشاءاللہ دلائی سے پھر نرم ہو جاتے ہیں اچھا یہ دس ہزار پنج سو کی ہے اس میں پنج بارڈر والا اٹھ ہزار کی ہے ٹیک ہے یہ تین بارڈر والا صحیح رہے گا بس یہ دیکھو اس کے بارڈر بھی بہت خوبصورت ٹیک ہے اور کتنا نرم ہیں وہ تو آپ نے چیک کر لیا بلکل یہ تو میں نے چیک کر دیا ہے اچھا بلال بھائی ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے ہم نے بہت سی ویرائیٹی دکھائے اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ آپ کے پاس سو سے زیادہ ویرائیٹی ہے تو یہ ہے کہ سارا تو دکھا نہیں سکتے نیکس آخر میں آپ بتائیں کونسی چیز دکھائیں گے یہ لیڈیز شالے دکھاؤں گا یہ لیڈیز شالے لیڈیز میں ویرائیٹی ہے لیکن دو تین قسم خاص چیزیں دکھائیں ٹیک ہے یہ دیکھو اول میں بنیے قیمت پچیس سو پچیس سو اس میں تین ازار والا بھی ہے ٹیک ہے ساڑھے چار ہر قسم میں لیکن دو تین دکھاتا ہوں اب یہ دیکھو اس کا سائز بھی بڑھا ہے اس میں اول بھی زیادہ لگائے بلکل یہ کافی بڑھا ہے یہ پنج ازار کی ہے اور ابھی اس طرح شال دکھاتا ہوں لیڈیز کشمیری شال یہ دیکھو ہے اتنا سا چھوٹا ہو بلکل کشمیری کی بات ہی کچھ بھی اور ہاتھ سے بنی ہے سواتی اور کشمیری بلکل یہ دیکھو ست ازار کی ہے برینڈز جگہوں پر یہ پینتالیس ہزار پر ایک کسٹمر نے لیا تھا یہ دیکھو ہاتھ سے یہ ساپ پت ہے اس کا چند ہے کام ہوا ہے ہاتھ سے بنی ہے بلکل ہاتھ سے بنی ہے تو یہ شاتوس نام پر بھی سیل ہوتی ہے بہت مہنگے مہنگے داموں پر اس میں یہ دیکھو زیادہ کام والا دیئے قیمت ایک ہے سات ہزار یہ سات ہزار ٹیک ہے زبردست یہ بھی بلکل فل پرینٹ والا ہے آپ کو نہ سوات میں ملے گا نہ برینڈز جگہوں پر ملے گا یہ انشاءالام سے ملے گا یہاں سے ملے گا اور وہ بھی پیور وول میں اس طرح چیز ہے میرے خیال سے آج کیلئے یہی کافی ہے آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہماری ویورز کو ٹائم دیا اور اتنے بہترین پرائسز آپ نے دیئے تو اس کیلئے آپ کے شکر گزار ہیں اللہ حافظ بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھیں اچھا ویورز تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ہم نے آپ کو لیڈیز اینڈ جنٹ شال پر فرام کی جس میں ہم نے آپ کو بے شمار قسم کی ورائیٹی دکھائی ہے تو اختتام کرتے اپنی ویڈیو کے اختتام میں ایک عجزانہ سا درخواست کہ میرے والدین کو اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیے گا کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے آپ ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں اور جن کے والدین حیاتیں ان کے لئے پیغام کہ والدین کا احترام کرے اور والدین کی خدمت کرے اس میں دنیا اور آخرت کی بلائیے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی قیمہ بھی عطا فرمائیں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے جدل چاہتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ